بندوق جمہ کشمی کے مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا ہو سکتا ہے میرے بائی کو بھی کال کریں مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لئے وہ لگتا ہے اگر یہ دباؤ بھی نہیں جانا تو ہو سکتا ہے مجھے ہی اندر کر دیں اس بھی ہو سکتا ہے مات کو اپنے الگ پروگرام کرنے کا پورا حق ہے جہاں تک پی اے جیڈی کا سوال ہے اس کا ایک بڑا مقصد اور مدعہ ہے یعنی تین سو ستر کو ریسٹور کرنے کا آپ کا معلوم ہے کہ فارق صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اس وجہ سے بھی میٹنگ نہیں ہو پائی باقی پی اے جیڈی انٹر ایک ہے کیونکہ لوگ پی اے جیڈی کو چاہتے ہیں کیونکہ اگر پی اے جیڈی بھی نہیں رہے گئے تو جمہ کشمی کے لوگوں کی آواز پر مدی باجیل آپ نہیں ہوں اگر آپ نے بنانا ہی ہے کچھ مندر تو لوگ خود بناتے ہیں مندر تو لوگ خود بناتے ہیں مسجد لوگ خود بناتے ہیں گردوارے لوگ خود بناتے ہیں سرکار کا کام ہوتا ہے یونورسٹیز بنانا پروفیشنل پالیجز بنانا تو یہاں اگر ایک غریب کے پاس پانچ بڑھلا زمین ہے اس سے آپ کو نکال رہے ہیں مگر دوسری طرف سے آپ ان چیزوں میں جو شاید ظلموں پر جو لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں کیا کہ ہم تو کہتے ہیں جو ظلم زیادتی یہ جو کبھی کسی کو لالش سے کسی کو دمکی دے کے دباؤ کر کے یہ یہاں جمہور کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ وقتی ضرور ان کو لگتا ہے کہ یہاں جو لاوہ ہے وہ دب جہا ہے اگر لاوہ لاوہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پھٹے گا اس لئے بڑا نقصان ہوگا اس لئے میرا ان سے کہنا ہے مرکزی سرکار سے کہ آپ ایسا بد کرو کہ کل کو واپسی کا سارا راستہ بند ہو جائے کشمیری جو ہے یہ فسا ہوا ہے اور ساکھ سمیٹ ہونے چاہیے ہونے چاہیے اور میں امید کروں گی کہ ہمارے وزیر عظیر مودی جی پاکستان جائے اور کچھ اچھا ہو کوئی صلاح صفائی ہو کوئی اچھا سلسلہ شروع ہو جائے مرکزی سرکار چاہے گی کہ جب تک کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے وہ رکھنا چاہیں گے تاکہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے بڑے سے بڑے فیصلے وہ دلی میں کرے یہ جو پکردکار مارتی باقی چیزیں یہ جو دروز نئی نئی پالسیز آتی ہیں گریکلی دلی سے آتی ہیں ان کو لگتا ہے اگر یہاں الیکٹڈ سرکار بن گی تو شاید دلی کی مدافلت اس حد تک نہیں رہے گی اس لئے وہ الیکشن کے آوائیڈ کر لے